اچھا جی بات یہ عرض کر رہی ہوں میں کہ جو یہ سسٹم ہے یہ بالکل غلط ہے یہ غیر اسلامی ہے غیر شرعی ہے اب اس میں عجر ہوگا کہ نہیں ہوگا انہم اللہ معلومی نہیں ہے اللہ رب کریم سب کی کوششوں کو قبول کریں باقی عجت عجر اللہ کام ہے کوئی نہیں غیر اسلامی کام میں کیا عجر ہوگا بتائے نا مجھے پر یعنی یہ ایسے پھر وہی بات ہے سوال یہ ہے کہ میں نے عید ملادن نبی پہ سبیل لگائی سواب ہوگا کہ نہیں ہوگا ہے نا کیا جواب دوں محرم پہ میں نے سبیل لگائی محرم کے جلوس کے لیے سواب ہوگا کہ نہیں ہوگا اب اللہ کی طرف اپ گئی آپ کی خوشت نیت پہ عجر دے دیں اللہ تو وہ مالک ہے ورنہ بدتوں پہ انویشنس پہ عجر نہیں ہوتا اب یہ بھی تو انویشن ہی ہے اور کیا انویشن خالی یہ ہی ہوتی ہے یہ انویشن نہیں آپ جائیں ہاربوں میں اور آپ دیکھیں وہ حیران ہوں گے یہ کرن آئی ہے ماشاءاللہ تو ان کے بھائی باہر ہوتے ہیں جورڈن تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک جو ہے نا دوست وہاں بن گئے تو بات تو بات تو میں بات ہوئی کہ انہوں نے کہا میرے اببا اس سیج کے ہیں اور ہم محفوط ہوئی تو کہلے کہ تم نے اتنی اببا کی شادی نہیں کرائی تمہارے اببا کے لیے رہتے اتنے سالوں سے تم لوگوں کو تو گناہ اور ہے اپنی اببا کی شادی کراؤں ہاں تو یہ جو ہے نا یہ غیر فکری غیر اسلامی ہے اب اس غیر اسلامی فیل پر اس ساری عمر اکیلے گزارتی سواب ہوا کے نہیں ہوا بھائی اللہ جانے ہو رہا اب بعض وقت مول بھی بڑی لمبی لمبی جواز لے کر آتے ہیں لیکن میرے پاس کوئی جواز میرے پاس کوئی جواز میں تو مانتی ہی نہیں ہوں کہ انٹی اللہ آپ چلے اور پھر آپ اس پر جواز بھی لے کر آئے کہ جی میں اس وجہ سے چلی اللہ نے کہا ہے بچے تدیال یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے بغیٹی رہ سکتے تو اللہ کو نہیں پتا اللہ جو ہمارا میکر ہے اس کو نہیں پتا اس کو پتا ہے پتے ہیں نا لہذا اللہ نے حکم دیا ہے نا بچے پکڑاؤ دادہ دادی کو جاؤ شادیہ کرو تو یہ بلکل انہیومن اور ہم نے اپنے لئے خود مسیبت کھڑی کی ہے اور ہم خود ہی روٹے پھٹتے رہے یہ جو آنیجرل محبتیں مہوں نے پا دی ہوتی اس میں جو سفر رہتا یہ وہیں پہ ٹریننگ ہو جاتی ہے صحت ماں کی بہتر رہتی ہے جی جی یہ سارے اصل میں یہی جو حسنسلے ہیں کہ ابھی عورت نے پریگننسی کا سارا ٹائم گزارا اب رزات اگر وہ خود پوری نہیں کھڑاتی کسی کو اسے کروا لیتی ہے اور بچہ رہنے کی کوئی جاتا ہے اب اس کا نتیجہ دیفینیٹلی یہ ہے کہ خاتون فیڈ نہیں کرائے گی تو اس سے اس کی سہیں زیادہ جلدی بہتر ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جب بچہ دو سال ڈیڑھ سال الگ رہے گا تو وہ دل بھی مضبوط ہو جائے گی ہاں نیچرل ہے نیچرل ہے تو اس میں کوئی وہ حرج کی بات نہیں ہے آئیس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ نے کونسے تاجے کرامت پہناہ دینے تھے بچوں کو میں سیریس کہتی ہوں زیادہ ترخواباتین پرچاری بچے لے آتی ہیں پھر بچے بھی رولتے ہیں خود بھی رولتے ہیں ابھی نصرہ تاپا بات کر رہی تھی مجھ سے اور ایک سے زائد بار انہوں نے بات مجھے کہتی کیا کریں میں انہوں نے دنڈا پکڑایا بڑی ہیں آپ دنڈا استعمال کریں میں ہوتی تو کرتی کہ یہ نہیں ان کی ایک بچی ہے فیملی میں تو اس کا جو شوہر فوت ہوگی ٹھیک ہے اب وہ خاتون واپس آگئی سوصل نے ان کے کہا کہ بچے چار بچے بچے مجھے دے آپ جائیں آپ کی ہم شادی کر آگئے نہیں مانی بچے لے کر آگئے اچھا ایک ہی فیملی ان کے سسرال بھی انہی کی فیملی سے ہے ان کے بھائی وغیرہ کے گھر کسی کے گھر بیادی ہوئی ہیں بچے اب وہ آگئی اب وہ نصرہ تاپا کے سر پر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کہتی میں نہیں بیاد کرنا اور ایج کتنی ہے 32 سال سب کہہ رہے ہیں شادی کرو شادی کرو کیونکہ بھئی کوئی ینگ ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بائیس آئی جبل میں شادی ہوئی اللہ کا حکم میاں خوت ہوں گے اب وہ سب کہتے ہیں کہ بھئی آپ شادی کریں کہتے ہیں میں لوکا دے پانڈے مانجھ لانگی میں لوکا دے چارو لا لانگی میں آپ نے بچے آپ پالانگی وہ کہتی ہیں بھئی تم جوان بچے تم کیوں ٹھوک رہے کھوگی بچے پال لے کا مسئلہ نہیں ہے ان کا دادا زندہ ہے وہ خود پالے گا اور اگر کوئی مسئلہ ہے میں پال لوں رشتے میں دادی لگتی ہے نا انہوں نے کہا میں پال لوں آپ شادی کرو آپ جوان بچے اب کیوں ٹھکے کھوگی نہیں میں اپنے بچے پالنے نے عجیب مسئلہ ڈالا ہوا ہے اب وہ ظاہر ہے جوان بچی ہے اور اس کے ساتھ چار بچے ہیں اب کوئی بھی بیٹوں سے بھی بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی بچے تو ہم رکھ لیں گے ہم اس قاتون کی ذمہ داری کیسے مکھا دیں ہم اس کی ذمہ داری نہیں فاصلتے اس کی شادی کرائیں اب وہ کہتے ہیں وہ ہتھیں نہیں چاڑ رہی وہ بات نہیں سن رہی ساری فیملی کہہ رہی بڑا کارنامہ کا دیں سب کو حصیبت ڈال کی ہاں ہاں ڈنڈے لگنے والے ہیں میں نے کہا آپ کو لگے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑایا ہے نا ڈنڈا استعمال کے میں پکڑے رشتہ ڈونڈے شادی کریں یعنی کہ انہوں نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ کسی محلے والے سے بات کی کہ مجھے کوئی رکھنے کو تیار نہیں تو اس نے اپنے اس کے گھر کا یعنی کے کوئی حصہ تو وہ اس نے نیر نے یہ دے دیا تو وہاں چلی گئی بڑا عالی کام کر رہی ہیں بچوں کو لے کر اور یعنی کہ پھر وہ ہی وہ بتا رہی تھی کہ بچہ بیمار ہوا تو دیور کو فون کیا پھر دیور بھاگ آیا پھر وہ لے کر گیا ہسپٹل دہل کر آیا علاج کرا ہے اب جب سب انہوں نے ہی کرنا ہے تو ان پر ڈھنگ سے کرنے دونا کر تو آپ کچھ سکتی نہیں اور تیرے میرے گھر رہ لیں گی استقفراللہ ان کے پانڈے مانجھ لیں گی اپنے گھر کے پانڈے مانجھو جا کے اپنے شوہر کی خدمت کرو رب بھی خوش زندگی بھی آسان تو یہ زیادہ تر ڈھکوس لیں گی اگر بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے ددیاز میں کوئی بھی نہیں ہے ایسا بندہ ڈھومنا چاہیے جو بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو اسلام پھر بھی یہ علاو نہیں کرتا کہ کر لے رہو ہاں چلو ایک دو سال کی بات ہو نا یعنی کہ پچھیاں جوان ہیں ایک بیس سال کی ایک بائیس سال کی ان کی شادییں کرو چلو سمجھاتی ہے کہ ان کی شادییں کر کے میں شادی کروں تاکہ کوئی دکت ہی نہ ہے چلے وہ اسلام کہتا ہے اوکی فائن بیٹوں کے لیے نہیں بیٹوں کے لیے بیٹ کرنی تھی ضرورت ہی ہے بیٹے اپنی ذمہ داری خود نہیں ان کو صرف بالک کرنا مقصود ہے ہیلپ کر دیں چلے پڑھنے میں وہ اپنی زندگی خود بنائیں نہیں جب بیٹوں نے بڑا ہونا تو انہوں نے کہنا اممہ دی ساڑھی زندگی ڈونٹ انٹرفیر پلیز تو بالکل صحیح لہذا ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں جی سمین اچھی بات ہے جی آپ کے گاؤں میں ہوگا اور یہ بہت اچھی بات ہے جہاں پر ہے میں تو دیہاد والوں کو بھی جانتی ہوں کہ ایک خاتون مجھے ملنے آئی اور کسی میری سوڈنٹ کی رشتے دار تھی اور وہ گاؤں سے آئی تھی سپیشتے ملنے تو ان کی یانگی ایج تھے تریبن تھرٹی ایٹ تھرٹی سیون کی وہ ہوں گی تو ان کے شوہر فوت ہو گئے اور ان کے تین بچے تھے تو بڑا بچہ جو تھا وہ تھا تریبن چودہ پندرہ سال گئے تو دادیال والے سب تھے تو اس نے خاتون نے کہا کہ میں نے شادی کر دی تو اب وہ بچہ اماں کو کہنے لگا کہ جے تو بیا کتا میں تینو بھی مار دانگا اور تیرے میینو بھی مار دانگا یہ سب بھی یہاں پر ہے تو تو میں نے پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ آپ جہاں رہتی ہیں وہاں پر ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ مذاب نہیں جاہل نہیں ہے نا جاہل نہیں ہے میری شادی کی شادی به اچھا کرتے ہیں یہ شادی بات اچھا کرتے ہیں میری شادی اس آج آپ جنگاپ میری سر صرف اس بات Hybrid جو اول یہ ہی ہے اگر کوئی اکیلہ رہ جائے تو اس کی شادی کرا رہی ہے یہ اسلام کا طریقہ ہے ہاں یہ درست ہے کہ اگر کوئی بچوں کی ایج ایسی ہے کہ ایک دو سال بھی معاملے منیج ہو سکتے وہ ایک دو سال آپ معروف سا انتظار کر لیں اسلام تو خیل یہ بھی نہیں کہتا اسلام تو کہتا ہے فوراں عدد پوری ہو تو عورت کی شادی کر دو مرک کے تو عدد بھی نہیں ہے تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا اپنے سدمے سے ابرے تو تھوڑا سا ٹائم دو دو چار مینے چھ مینے پھر اس کی شادی کر دو لیکن چلے اس میں ہم تھوڑا سا یہ سہولت اپنے لے لیتے ہیں کہ چلو اگر بچیوں کی شادیاں شدیاں کرنی کر لو سال دو سال ویٹ کر لو لیکن پھر شادیاں دو تو یہ غیر اسلامی طریقہ ہے اس کا جواز اب کہاں سے لائیں جواز تو کوئی نہیں ہے ہاں جنہوں نے یہ مشکت اٹھائی ہے اب اللہ ان کی مشکتیں قبول دیں یہ دعا ہے اللہ پاس پھر اللہ کہتے ہیں فائن خرجنا پھر اگر وہ خود چلی جائیں فلا جناحا کیا مطلب ہے جب عدد پوری ہو گئی چار مہینے داستین گزر گئے اب اس کے بعد اگر اورت خود چلی جائے تو سسرال والوں کو گناہ نہیں لیکن سسرال والے ایک سال کے زمانے تک نہیں نکال سکتے اس کی کروڑرلی کیا ہے ایک سال کے بعد نکال بھی سکتے ہیں ہاں یہ ہے فائملی میں کسی سے شادی کرتے ہیں ہو سکتی ہے دیبر وغیرہ سے نکال ہو سکتے کوئی حرج نہیں ہے واللہ عزیزون حکیم اللہ غالب اور حکمت والا رب ہے اللہ کہتے ہیں میں اس بات پر غالب ہوں کہ میں یہ حکم دے دیتا ہے کہ بچے مانو دے رو لیکن میں نے جو حکم دیا ہے وہ حکمت والا ہے ہاں اس کی حکمتیں اللہ بہت ساری جانتے ہیں ہم تو صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ زندگی عورت کی مشکل ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں یورپ میں بچے عورت نے سر ڈال دیتے ہیں بچے مان کے یہ صحیح ہے اچھا سب کچھ سب ذمہ داریاں مان کے لیے باق فارق ظلم ہے ظلم ہے کوئی نانو نفکہ نہیں کچھ نہیں طلاق ہوگی تو بچے مان کے اسلام نہیں اسلام کہتے ہیں بچہ جس کے بستہ پر پیدا ہوا بچہ اسی کا ہے پالو چھوڑو بیوی کو اسی لئے پھر چھوڑ بھی نفاتے بیویوں بچہ پالنا مزاق نہیں یہ ماں ہی پال سکتی ہے تو لہذا طلاق بھی دینی ہے نا دے دو شوق سے دو پالو چار بچے بیٹھ کر اسی لئے میں آپ کو کہتی ہوں طلاق رجائی رکھے اور اللہ رحم فرمائے اگر عدد کے دوران رجوع نہیں ہوا چھوڑ کر جائیں چار دن کے بعد نانکاہ کا پیغام دوبارہ آئے تو پھر آ کر پکڑنا پر اس دین پر عمل تو کوئی کرے عمل کوئی نہیں کرتا جی نہیں جی ایسے نہیں ہے کسی ایک آدم ملک میں ہوتا ہو وہاں کا بیسک جو یورپ کا لاؤ ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کی صورت میں بچے بیوی کو ملتے ہیں اور مختلف ریزنز ہوتی ہیں اگر شوہر نے بے وفائی کی ہے تو پھر اس کے ذمہیں نانو نفکہ اور ڈیمیجیز وغیرہ ڈالے جاتے ہیں اگر عورت طلاق لے رہی ہے تو عورت کو کچھ بھی نہیں ملتا اور بچے ماں کا ذمہ ہوتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ شیئر کرتی ہے وہ جیسے جب تک بچہ بالی تھی ہوتا حکومت اللاؤنس اللاؤنس دیتی ہے لہذا کوئی کچھ نہیں لیتا ہاں ماں ہی سارا پیسوں کے بعد میں یہ ہے کہ حکومت اللاؤنس دیتی ہے وہاں پر آپ کو بتا ہے نا ان چینوں کو دیکھا جاتا ہے آہ تو اس وجہ سے وہاں پر فلاہی ریاستیں وہ کہلاتی ہیں اسلام نے شروع کیا تھا جی یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر بچے کا اللاؤنس مکرر ہر ہر ایک شہری کا اللاؤنس مکرر ہو گیا جو کماتا نہیں تھا تو اب ہم ان حالات میں آگئے کہ ہمارے اپنی کمائی ہمیں نہیں مل رہی اس تک فیر اللہ اس کے اوپر بھی حکومت سام بن کے بیٹھی ہوئی ہے ایکزیکلی آپ اپنا گھر ابھی مجھے پہن بتا رہی ہے کہ انہوں نے گھر بیچا ہے تو دس لاکھ روپیہ ٹیکس کاٹا گیا کہ نہیں میرا گھر ہے میں پہلے ہی انہاں آدمیوں کے بیچے گھر کوئی کیوں بیچے گا اسی وجہ سے بیچے گا نا گول بیچے جاؤں اس پر بھی ٹیکس لے رہے ہیں بھائی خرید تھوڑی رہی چلو خرید پر ٹیکس لے رہے ہو کوئی بات ہے بیچ پر بیچنے پر آلیڈی ایک بندہ اتنا مجبور ہے کوئی اپنا سونا بیچے رہے اپنا گھر بیچے رہے اس کے اوپر آپ ٹیکس کارٹ جو ظالم ہو ظالم ہے ظالم ہے ان کا بس نہیں چل رہا یہ ہمارے موں سے لکمنٹ چھنے وہ تو ہم اس مسئبت پر فسے ہوئے ہیں تو وہاں پر تو جو ہے نا حکومت اللہ اسے ٹیک ہے تو باپ نہیں وہ دیتے پیسے ویسے وہ سپیشل کنڈیشنز ہوتی ہیں یعنی کہ کیس کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں سیپریشن ہو جائے طلاق نہ لے عورت سیپریشن ہو جائے اور وہ الگ رہنا چاہے اور باپ کا جرم بھی ثابت ہو جائے تو پھر باپ کو وہ الیمنی بزارہ دینے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ریزنز ہیں وہ ڈیفرنٹ جو ہے کنڈیشنز ہیں لیکن بہرحال جی بیسیکلی کوئی عورت کا فرینڈلی لاؤ نہیں ہے وہاں پر عورت کا فرینڈلی لاؤ تو اسلام میں مگر مسئیبت یہ ہے کہ عورتیں اسی اسلام سے جان چھوڑانا چاہو اپنی نادانی میں تو پورا سسٹم بدلنا ہوگا جی یعنی اللہ کہتے ہیں بیواؤں کا حق تو ایک سال کا ہے اب متعلقہ عورت کا تو حق نہیں ہے نا یعنی کہ عدت کے بعد اس نے چلے جانے کہ تو شوہر موجود ہے تو پھر وہ رہ نہیں سکتی تو عدت پوری ہوگی تو وہ چلی جائے گی لیکن ان کو دستور کے مطابق نفع پہنچو کیا نفع ہو سکتا ہے پیسے دے دو ہاں حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرو تصوری نہیں ہے جی ہمارے تو جملے کے باتے میں رول کے چھڑھ ڈانگا ابھی پرسو مجھے ایک خاتون نے کہا کہ ان کے شوہر نے ان کو کہا کہ اگر وطن طلاق دیتی تو وطن زلیل کر کے دیا مجھے اتنے ہی میرے کانوں پہ میرے دل پہ یہ جملہ اتنا گران گزرا کہ استغفراللہ وہ اللہ کے بندے تم اپنے لئے جہنم خرید رہے ہو اس کے نصیب میں اگر زلط ہے وہ پچاری کاٹ ہی لے گی وہ ابھی بھی زلط ہی کاٹ رہی ہے آگے بھی کاٹ لے گی لیکن تم کیا کروگے تو یہ کوئی کارنا میں نہیں جان کرتے پہلے ایک معاملے میں ایک خاتون نے مجھے یہ کہا کہ اگر اس نے مجھے چھوڑا تو میں اس کو زلیل کر دوں گی اس کو رول کے چھوڑوں گی تو بھائی کیا مل گیا کیا مل گیا ڈیمیجز کا کیس کر دیا یہ کیا وہ کیا حاصل وصول کیا ہوا بات یہ ہے دنیا میں تم جو چاہت ستا لوگ لے کو قیامت کے دن جب اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دو گے یہ کیس قیامت کے دن بھی تو ری اوپن ہونے دنیا میں کچھ نہیں پایا لیکن اگلے کو ستا لیا نا اگلے کو ستا لیا ستا لیا آپ کو پتہ یہ کیسز آٹھ آٹھ سال دس دس سال چلتے رہتے ہیں ڈیمیجز بغیرہ تو وہ اگلا پریشان ہوا دھکے کھائے یا خاتون نے دھکے کھائے وہ کر لیا تم نے کر لیا تمہیں بڑا مزہ آ گیا اب اللہ کو کیا جواب دے استغفراللہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے نا میرے یعنی کہ دل کو دبا دیا ہو جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے شوہر نے مجھے ایسا جملہ کہا ہے تو بھائی کوئی کارنامہ نہیں کر رہے کوئی کارنامہ نہیں کر رہے اللہ کہتے ہیں متعلقہ کو بھی معروف طریقے سے نفع پہنچاؤں اب یہ نفع اس کے حق سے ایکسٹرہ کی بات ہو رہی ہے حق تو اس کا ہے جو کچھ اس کو دے دیا وہ سب اس کا حق اس کے بعد ایکسٹرہ دو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق یہ فرض کر دیا گیا ہے لیکن متقین پر اللہ کہتے فرض ہو یہ ہے نبھائے گا کون متقین ہاں تمہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے معاشرے میں کتنے متقین ہوگا آپ کو نظر آر یہ ہے تقویٰ کا پیرمان ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اچھے حالات میں تو سب بھی حسن سلوک کرتے ہیں جب بیوی کے ساتھ اپنے گمرے میں ہیں پرائیورٹ ٹائم گزارے ہیں اس وقت تو صدیح حسن سلوک کرتے ہیں حسن سلوک کا ٹیسٹ تو تب ہوگا جب جھگڑا ہے اگر جھگڑے میں تم بتتمیز ہو ظالم ہو تو پھر کوئی حسن سلوک نہیں اچھے وقت میں تو سب بھی حسن سلوک کرتے ہیں پھر وہی بات ہے کتے کو سہلا دو کتہ بھی آگے سے دھوم ہلا دیتے ہیں وہ کونسی بات ہے وہ کوئی کمال نہیں کمال تو یہ ہے کہ تلف لمحات میں آپ اللہ کے خوف کو نہ بھوئے یہی متقین کی صفات ہے کہ تلف اوقات میں آپ کا رویہ اچھا ہوئی آپ غصے اور تلفی کے لمحات میں لوگوں کے ساتھ انصاف اور مروت کے ساتھ چلے یہ ہے تقویہ باقی اچھے لمحات میں تو زیادہ تر لوگ اچھے ہی اٹھے لئے اسی طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں واضح کر رہا ہے کیا ہے اللہ کی آیتیں بیوہ متلکہ مرد ہو عورت ہو سکش نکاح کرا دیں رائج ہونی چاہیے یہ چیز بیوگی کی صورت میں طلاق کی صورت میں عورت کو معروف طریقے سے نفع پہنچانا سسرال والوں کا ذمہ ہے اور طلاق کی صورت میں ایکس وائف کو خسنے سلوک کے ساتھ دی سیٹل کرا دینا بھی ایکس ہزبنٹ کا ذمہ ہے سڑک پہ چھوڑ دینا کوئی کمال نہیں ہے لا اللہ کم تاکیلون تاکہ تم عقل کا استعمال کرو اللہ کہتے ہیں میں تم پر اپنے حکام واضح کروں تاکہ تم عقل کا استعمال کرو کس لیے عقل یعنی کہ اب لوگوں کی دنیا خراب نہ کرو تمہاری آخرت خراب نہیں ہو ہمارا یہی حال ہے جتنے شوہر بیویوں کی دنیا تباہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے بیویوں کی دنیا تباہ کر دی ان کے بیویوں کی سبر کیا آخرت تباہ کر دی وائس فرصہ ہے جی اگر بیوی شوہر کی دنیا تباہ کر رہی ہے اور شوہر سبر کر رہا ہے تو اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے بیوی کی وہ یہ حضرت اسمہ والی بات ہے نا جنہوں نے حجات سے کہی تو نے میرے بیٹی کی دنیا تباہ کر دی میرے بیٹے میں کر دی آخرت تو سوچ لیں ایک دو سوال ہے جن پر بات اسی سے موجود سے متعلق ہے ایک بہن نے ہی پوچھا کہ اگر ایک صاحب جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں اور بچے موجود ہیں لینے دوسری شادی کرتے ہیں تو کیا بچوں کی رضا مندی اس کو لینی نہیں چاہیے اور اگر بچے افسیٹ ہوتے ہیں تو اس کا کیا سٹیٹس ہے اور پھر کیا کرے بیوی کیا کرے ایسی صورت میں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں سے اجازت یا بچوں کو بتانے اور منانے کی کوئی حادث کوئی ضرورت نہیں حالکہ یہی بچے انشاءاللہ بڑے ہوں گے تو یہ آپ کو کہیں گے کہ جی میں نے یہی شادی کر دی یہ میری زندگی اور یہ ان کا حق بھی ہوگا اسلام نے شادی میں بڑی اچھی اجازت دی ہے آپ بچی کے ولی ہیں مگر آپ اس کی شادی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے اور لڑکوں کو تو پوری اجازت دی ہے جہاں چاہے جو شادی کر دو تو امہ اببہ کو بھی اجازت ہے اگر بیوہ یا متعلقہ ہیں جہاں چاہے شادی کر دی اور اگر اببہ ایک بیوی کے ہوتے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں بیٹوں کو بچوں کو اس سے کوئی پروبلم نہیں ہو جائے ہونی ہی نہیں چاہیے یہ ہمارا سوشل سسٹم کی فراغی تو سب سے پہلے تو بچوں کا ذہن بدلنا چاہیے ذہن بدلے گا تو اگلی نسل کو آسانی آئیں گی کسی کو تو سٹیپ اٹھانا ہوگا تو اگر کوئی اببہ جی شادی کر لیتے ہیں سیکنڈ میریج کر لیتے ہیں تو ان کے بیویوں کا بھی یہ ذمہ ہے ایک مومنہ کی حیثیت سے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ تمہارے باپ نے کچھ غلط نہیں کیا اور تم ہوتے کو انہوں انٹریفیر کرنے بات سات بات ہے ہر کوئی اپنی حد میں رہے سارے ہی تو حد سے نکلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہوا ہے جیسے آپ کی سیاست کا آپ دیکھتے نا جا جی جو ہے وہ سیاست دان بنا ہوئے سیاست دان جو ہے وہ عدالت کی کاموں میں بول رہا ہے فوج جو ہے وہ پولیٹکس میں بیٹھی ہوئی ہے اور پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ فوج کی سن رہے ہیں تو سب کو چھتل پتل ہوا ہے ہر کوئی اپنے دائدے سے نکلا ہوئے سب کو اپنے دائدے میں جانا چاہیے چیزیں صحیح ہو جائیں گی یہی فیملیز کے اندر ہے ہر کوئی اپنی حد کے اندر رہے بچوں کی حد جو ہے وہ اس کے اندر رہے جب تک ان کا نانو نفقہ باپ پورا کر رہا ہے ان کا کوئی کام نہیں ہے باپ کے معاملے میں انٹرفیر کرنے وہ باپ ایک آزاد انسان بھی ہے وہ صرف ان کا اببا جی نہیں ہے ان کا اببا بات میں ہونا پہلے وہ ایک مرد ایک مسلمان ہے اس کے اپنے رائٹس ہیں تو ان کے رائٹس کے اندر جا کر انٹرفیر کرنا بچوں کا کوئی کام نہیں ہے بچے بچے رہیں باپ کے باپ مت پلیں ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب آج کل کے سوشل سسٹم کے اندر اگر کوئی صاحب دوسری شادی کر لیتے ہیں اور بچے اس پر اعتراض کرتے ہیں تو ماں کیا کریں ماں وہ کرے جو ایک مومنہ کو کرنا چاہیے کسی کی بیوی کسی کی بیٹی کسی کی بہن اور کسی کی ماں ہونے سے پہلے آپ ایک مومنہ ہیں آپ اللہ کی بندی ہیں اور بندے اللہ کے کیا کرتے ہیں حق بات کرتے چاہے دل میں ہزار خصہ ہو تو حق ماں کے ہی ہے کچھ غلط نہیں کیا آپ کے شوہر نے کچھ غلط نہیں کیا غلط ہمارا سوشل سسٹم ہے غلط بچوں کا غصہ ہے غلط اگر آپ جل رہے ہیں تو آپ کی جل رہے ہیں جو آپ کے شوہر نے کیا وہ غلط نہیں ہے بالکل غلط نہیں اب اس سے اگلے سٹیپ پر آجائیں کہ اگر شوہر حقوق ادا نہیں کرتا تو جہنم میں جائے گا ہاں سادہ سی بات ہے یہ اس کا ڈومین ہے اس کو حقوق پورے کرنے چاہیے اگر وہ دونوں بیگیوں کے حق ادا نہیں کرتا یا دونوں میں سے کسی ایک کا حق ادا نہیں کرتا وہ اسلامی کورٹ میں جا سکتی ہے آپ اسلامی کورٹ نہیں ہیں کیونکہ یہ فیصلے کے فوران ہونے چاہیے ہمارے جیسے عدالتوں میں کہ جہاں دس دس سال کیسی نہیں لگتا وہاں پر کیا اس کیس کو آپ لے کر جائیں گے لے کر تو آپ اس کو جا سکتی ہیں کیس کر سکتی ہیں پر بننا کیا یہاں پر اسلام میں تو ان کیسوں کے فیصلے امیڈیئٹ ہوتے اور اس کے لیے عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیڈی سسٹم بنا دیا تھا ایک قسم کا کہ ہر مسجد کا جو امام ہوا کرتے تھے پڑے لکھے لوگ ہوتے تھے تو وہ جس علاقے کو جس بلوگ کو مسجد کرتی تھی وہاں کے مسائی اس طرح تو ان کے پاس آتے تھے وہ ہر کرتے تھے اگر ان کے علم سے باہر ہوتا تھا معاملہ تو پھر جو شہر کا ہوتا تھا امام بڑی مسجد کے ان کو ریفر کر دیا جاتا تھا ان سے نہیں ہینڈل ہوتا تھا پھر قاضی کو جاتا تھا پھر اگر قاضی سے ہینڈل نہیں ہوتا تھا تو پھر شہر کے میر کو جاتا تھا اگر ان سے ہینڈل نہیں ہوتا تھا تو گورنر کو جاتا تھا اگر گورنر کے باس کی بات ہے تو امیر المومنین کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اگر امیر المومنین سے بھی ہینڈل نہیں ہوتا کازیل پرزدہ چیف جسٹس تو یہ سسٹم تھا اب اس کے اندر یہ ہے کہ فوراں فوراں فیصلی ہو جاتے تھے کوئی کیس پینڈنگ نہیں رہ پر سمجھ سے نہیں تو اسلام نے تو اصول یہ دیا ہے سب سے پہلے انصاف جو ہے نا وہ مستحکم ہوگا تو اگر اسلام کا نظام ہوتا سعودیہ میں ویسے کہ ابھی بھی پریویل کر تو سعودیہ میں دبائی بغیرہ میں وہاں پر یہ بڑا سیریس میٹر لیا جاتا ہے تو اگر آپ کسی اسلامی سسٹم میں رہتی ہوتی تو میں آپ کو ہی کہتی کہ بھائی جاؤ کیس کر اب چونکہ کیس نہیں کر رہا اگلا تو سمجھا سکتے ہیں یہ کیس نہیں کر رہا کا جملہ غلط ہو گیا آپ کہاں کیس کریں گی ہمارا سسٹم کام نہیں کر رہا کوئی جوڈیشل باڈی نہیں ہے آپ جائیں گی بھی تو آپ کو نفع نہیں ہوگا تو لہٰذا پھر یا تو فیملی کو انبول کریں یا کوئی فرض کریں کہ آپ کسی دینی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کی شوہر ان کی بات سنتے ہیں تو ان کو کوئی سمجھائیں خود بات کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ان کی توجہ نہ گئی ہو اس معاملے پر بات کر کے دیکھیں اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس دو اپشن ہے یا طلاق لے لیں یا سبت کریں ہاں سیدھی سی بات دو اپشنز ہے طلاق لے لیں یا سبت کریں بچوں کو سپوائل نہ کریں بچوں کو سمجھائیں بچوں کی تربیت کریں بچوں کے ساتھ معاملات خوشگوار رکھیں اور بچوں کو حکم دے کہ وہ اپنے معاملات خوشگوار رکھیں اور اس میں اپنا پورا رول پلے کرنے کی کوشش نہیں لیکن بچے حالات تب خوشگوار رکھیں گے جب آپ خوشگوار رہیں گے جب آپ سڑھی رہے گی تو بچے خوش نہیں رہ سکیں گے جب آپ بیٹھ کر بچوں سے کہیں گے کہ جی یہ کر دیا تمہارے باپ نے تمہارے باپ کو نہیں بی بی یہ ہو گیا یہ کس طرح کی باتیں جو بھی ہم کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا بچوں کے اندر نیگٹیوٹی ہی نیگٹیوٹی آئی اور اگر آپ زبان سے نہیں کہتے اب ایسے بیٹھ کے روتے پٹھتے لاتے ادھر بیٹھ کے رو رہی ہیں ادھر بیٹھ کے رو رہی ہیں کھانا سہی نہیں کھا رہی ہیں طبیعت خراب کر لی ہے تب بھی بچے یہی کہیں گے کہ اچھا یہ ہمارے باپ نے شادی کی تو ہماری ماں پر یہ گامہ ہے تو میں خوشگوار رہوں گے تو بچے خوشگوار رہیں گے ہر کسی کا اپنا اپنا ذمہ ہے شادی کرنے کے بعد انصاف رکھنا عدل رکھنا شوہر کا ذمہ ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے سزا ہے وہ اپنی سزا کٹے گی اور شادی شوہر کی اکسپٹ کرنا یہ عورت کا ذمہ ہے اکسپٹنس سے مراد اچھے طریقے کے ساتھ ریاکٹ کرنا باقی اپنا اپنی ان کی زندگیاں وہ اپنی اپنی زندگیاں گزاریں گے قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جی پاہر دباؤں گی سوکن کے وہ جو پرانی انڈین پاکستانی فلموں میں ہوتا تھا وہ مراد نہیں ہے اپنی اپنی زندگی گزاریں گی لیکن ایک دوسر کے ساتھ سوستے اخلا یہ رکھنا ہو میں پاس پڑھا جج صاحب کا بیانتا کہ جب مراد بغیر اس اجازت کی اگلتا ہے کیونکہ اس اجازت کی بغیر کیا نہیں کرنے اس اجازت کی کہاں کہیں وہ کیسے کہہ سکتی ہیں جج صاحب یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے جج صاحب کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا لو بنانا پڑے گا ہاں یہ ہے ہمارے یہاں پر بہن کہہ جی کہ انہوں نے اخبار میں پڑھا کہ جج صاحب نے کہا ہے اگر پہلی بیوی کی اجازت سے بغیر شوہر دوسری شادی کرے تو بیوی نکاح کا معاہدہ ختم کر سکتی کوئی کسی کا نکاح ختم نہیں کر سکتا بیوی ماما لگتی نکاح صرف اپنا نکاح بھی بیوی ایسے ختم نہیں کر سکتی تنصیر سے نکاح ایسے نہیں ہوتی ہاں یا وہ طلاق لے سکتی ہے یا وہ کھلا لے سکتی ہے کہ پھر دس منٹ رہے گئے دس منٹ بعد میٹنگ بند ہوگی پھر آپ کو میٹنگ جوئن کرنا پڑے تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اللہ نے ہمیں اطاع کی ہوئی ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایسا کوئی حق نہیں ہے ہاں پاکستان کے قانون میں بھی یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے پاکستان کے قانون میں سزا رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کر لے تو اسے چھ مہینے کی قید اور پتہ نہیں کتنے ہزار جرمانہ ہو سکتا اگر بیوی کمپلین کر دے لیکن پاکستان کے قانون پر اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کا قانون نہیں ہے اور یہ جو انہوں نے بات فرمائی ہے جج صاحب نے اب اس کی وجہ سے پریسیڈنٹ وغیرہ بنے تو وہ لگ بات ہے لیکن جج صاحب بھی اللہ کے اگیسٹ جا رہے ہیں اللہ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا تو جج کون ہوتے ہیں جج کا کام اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے اببا جی کے قانون کو نہیں ہاں تو جج صاحب پون ہوتے ہیں قیامت کے دن آئیں گے آپ کو بچانے کی جج صاحب یہ خود مجرموں میں کھڑے ہوں گے تو انگلیش قانون لے کر مت آئیں ہمارے پاس بات کریں ہمارے ساتھ اللہ کے قانون تو پاکستان کا قانون کچھ بھی ہو جی اللہ کا قانون یہ نہیں ہے اور قیامت کے دن فیصلہ قرآن کے قانون کے مطابق ہونا ہے پاکستان فینل کونڈ کے مطابق نہیں ہوں یہ بڑا اہم ہے سوچ لیے پھر بہن نے ایک اور بات پوچھی بہت اچھی کہ اگر شوہر تنگ کرتا ہے اور ستاتا ہے اور بیویو سے بد دعائیں دیتی ہے تو کیا وہ گنے گار ہوگی دیکھیں اسلام بہت کلیر ہے اگر اللہ کی حد قائم رکھ سکتے تو ساتھ روئے اگر اللہ کی حد قائم نہیں رکھ سکتے الگ ہو لے اللہ کی حد کیا ہے ایک دوسرے کی عزت کر لیں اللہ کی حد کیا ہے ایک دوسرے سے محبت کر لیں اللہ کی حد کیا ہے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے تو بددعا تو خیر خواہی میں آتی نہیں تو پھر کیسے آپ اپنے سب سے قریبی کو بددعا دے سکتے ہیں اس کی دو باتیں دو میں سے ایک سیچوئیشن ہوگی یا اگلہ اتنا ہی ظالم ہے کہ آپ اسے بددعائیں دے دیں اس کے لائق ہوں تو پھر ظالم کے ساتھ کیوں رہ رہے ہیں طلاق لو جاؤ آزاد ہو جاؤ اور اگر آپ نہیں چھوڑنا چاہتے اس کا مطلب ہے اس کیونکہ صوبی بھی ہے لائسٹ منت ایک خاتون نے مجھ سے بات کی اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھی اور وہ بہت بول رہی تھی اور وہ میں ایسا شوہر ویسا شوہر کھلا تو میں نے کہا طلاق لے لیں تو نہیں نہیں طلاق نہیں میں نے لینی میں نے کہا کیوں نہیں لینی جب وہ اتنا برا ہے then kick him out from your life چھوڑ دو نہیں کہتی ہے نہ ہونے نہ ہونے سے تو اس کا ہونا بہتر ہے تو پھر کوئی خنبی ہے نا رہنا بھی تم نے اسی کے ساتھ ہے گالیاں بھی اسی کو دینی ہے مجھے ان کون ہے حقیقی آئینے میں دیکھیں دیکھیں یہ بہانے دنیا میں تو ہم چلا لیں گے آخرت میں نہیں چلیں گے آپ اس کو اس وجہ سے برا کہہ رہی کہ وہ ظالم ہے یا آپ اس وجہ سے اس کو برا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات نہیں مانگا میں آتی ہوں جی اس پر آتی ہوں تو لہٰذا اگر تو ریزن یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر بھائی اگر اس کی کچھ اچھی عادتیں ہیں کچھ بری بھی ہوں گی اکسپٹ کرو پھر پھر معروف طریقے سے رہو صبر کر کے برداشت کر کے اور اگر وہ اتنا برا ہے then let him go توڑ دو رشتہ اللہ آپ کو بہتر جیون ساتھی عطا کرے گا ہم سفر عطا کرے گا اب اس کے اندر دوسری بات یہ آگئی کہ جی میں بچوں کی بجا سے نہیں چھوڑ گئی یہ کہانی تو میں نے ابھی ختم کر دیئے بچے باپ کی ذمہ داری آپ کو اتنی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ان کا بھی رب ہے آپ کا بھی رب آپ نہیں رہ سکتی تو پھر چھوڑ دیں اور اگر آپ بچوں کے لیے رہنا چاہتی ہے تو بھائی پھر this is your choice پھر صبر کرو اب گلے میں ڈھول ڈالا تو ڈھنگ سے بجاؤ آپ چون رہے ہیں اللہ نے تو آپ کو ذمہ نہیں دیا آپ چون رہے ہیں کہ نہیں میں قربانی دوں گی تو پھر ڈھنگ سے قربانی تو دو صبر جمیل تو کرو پھر پھر کیوں روتے پڑھتے you have chosen your test by your choice then do it similarly ایک خاتون اس لیے طلاق نہیں لے رہی بچے بھی نہیں ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے لہٰذا میں نے رشتہ نہیں بھانا ہے میں نے متعلقہ نہیں کہلانا this is your choice اللہ نے حق دے دیا ہے آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں آپ کا مسئلہ ہے اب آپ نے وہاں رہنا گوارہ کیا ہے تو پھر جو ہے اس کو صحیح نہیں پر چھوڑ دیں دیکھیں باتیں بہت کلیر ہیں ہاں social system تن کرتا ہے مگر فائٹ کون کرے گا وہ پھر عمران خان صاحب کے نعرہ آ جاتا ہے نا اب نہیں تو کب ہم نہیں تو کوئی ہم نہیں بدلنا ہے نظام کوئی اور نہیں آئے گا بدلیں اٹھیں اپنے لئے کتنی دفعہ لوگ بات کر لیں گی بری باتوں میں تو آپ ڈرے نہیں جب دپٹے اتارے گئے اور لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی تب کس نے پرواہ کی جب سلیو لیس پہنے گئے لوگوں نے باتیں کی کس نے سنا جب شریف گھروں کی بیٹیوں نے ناچ کی گانے کی یہ ڈالی شروع کی ویڈیوز اور اس کے اوپر لائکس اور بے خودہ کومنٹس آنے لگے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کسی نے سنا حلال کام پر بڑا آپ کو سنائی دیتے لوگ بات کرتے آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں یا آپ کا اپنا نفس ہے آپ کا دوشن کیونکہ باقی باتوں پر تو آپ نہیں سنتے وہ تو آپ منمانی کرتے منافق ہیں ہم اپنے ساتھ منافقت نہ کریں یاد رکھیں دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہی یہ اعتقادی منافقت نہیں یہ عملی منافقت ہے لیکن اس میں بھی دھوکہ آپ کو ہی دے رہی کسی بات میں ہم کسی کی نہیں سنتے سنتے ہیں کسی کی کسی کی نہیں سنتے تو جب دین کی بات آتی لوگ کی کہیں گے لوگ کی وہ ہی کچھ کہیں گے جو اور معاملیات کہیں لے نہیں جی میں تُسی اونا چکرنا چٹیل پائے ریزش بھی پالو کرو اپنی مرضی بہانی بہانی ایکسچیوزیز ہیں اور فائنل بات یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ چوز کیا ہے کسی بھی ریزن سے ایک آخری ریزن یہ ہے کہ بھی مجھے کچھ سپورٹ کرنے والا نہیں دیکھیں سہارا تو اللہ کی ذاتوں کی اگر آپ قدم اٹھا لیں گے اللہ رستہ پیدا کر دیں یہ تیش شدامت لیکن بات یہ ہے کہ اگر شوہر برا ہے مگر اچھا بھی ہے میں چھوڑنا دے جاتی میں سے محبت کرتی یا میرے بچے ہیں اور میں ان کی محبت میں نہیں چھوڑنا چاہتی یا میں اپنی جو میری فیملی ہے میرے ماں باپ ہیں میں ان کی پریسٹیج کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتی یا میں اکیلی ہوں اگر میں چھوڑ دوں گی تو میں کیا کروں بیزن کوئی بھی ہو آپ نے چوز کیا ہے نا رہنا آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سا لاکھا آپشن یوز نہیں کرنا پھر آپ دھنگ سے رہے پھر آپ صبر کریں اور بددعا کسی چیز کا حال دے یہ سب سے پہلے آپ کا دل جلا دیں سب سے پہلے یہ آپ کو نیگٹنگ بنا دیں پھر آپ کیا کریں دعا کریں دعا کریں کھڑے ہو جائیں دعا کریں پہلے اپنے لیے اللہ مجھے صبر دے مجھے حمد دے اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے اس کی لائق کر دے اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو مجھے صحیح فیصلے کی حمد دے دے اور اگر یہ میری تقدیر ہے تو مجھے اس میں آسانی پہلے اپنی اسلافت میں بار بار آپ سے کہتی ہوں اگر آپ کوئے کو پسند نہیں کرتے کوئے بھی تو آپ کو پسند نہیں کرتے اگر آپ میہ سے تانگے میہ سے پوچھیں وہ آپ سے بھی بڑا تانگ ہے لیکن مجھے یہ پتا نہیں میرا میاں مجھ سے کس بات پر تانگ ہے مجھ سے تو یہ پوچھو میں میہ سے کیوں تانگ ہوں ہر طرف یہ کہانی ہے کسی ایک کی بات نہیں ہے لیکن میری پیاری بہنو دنیا میں سب کچھ نہیں ملی دنیا ہے جنت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف ملا دنیا نہیں ملی تو دنیا میں پیکن چوز ہے دنیا میں سب نہیں ملنا وہ جنت میں ملی یہ حاضر کیا کرنا ہے جب آپ نے چوز کر لیا کسی بھی ریزن سے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ رہنا ہے تو پھر معروف طریقے سے معروف طریقے سے اور معروف طریقے میں ہے اطاعت عزت خیرخواہی اب یہ کونسی خیرخواہی ہے کہ میں بددعائیں دوں یہ تو خیرخواہی نہیں ہے یہ تو بدخواہی ہے مجھے خیرخواہی کرنی ہے اچھا جو آپ نے بددعا دینے میں ٹائم لگانا ہے دعا دینے میں لگانا ہے لفل حاجت پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے پہلے اپنے لئے اللہ میرا دل بڑھا کر دے چلیئے آپ کو بہت اچھا نسخہ بتاتی ہوں بہت اچھا نسخہ ہے بہت شرطیں کیا پہلیں ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمانو یہ ویسے اس آیت کا اس دعا کا ایک چھوٹا حصہ ہے اتنا ہی حصہ پڑھیں جس بندے کے ساتھ رہے بغیر بھی چارہ نہیں ہے اور اس بندے نے دل بھی دکھایا ہوا ہے آپ اس بندے کے تصور کے ساتھ یعنی اس بندے کا سوچ کر یہ دعا پڑھیں پڑھیں ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمانو بس اتنا ہے تو ایمان والا نا وہ کتنا بھی ظالم ہے ہے تو ایک مومن نا اے اللہ میرے دل میں ایمان والوں کے لئے غل پیدا نہ کرے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے آپ کا